ادھرکش مہودے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے دھنیواد ادھرکش مہودے دو ہزار چودہ سے اس دیش میں ایک ایسی سرکار آئی جس کے ماننی مکھیا پردھان منتری نریندر موڈی جی نے اس دیش کے لوگوں کو بڑے بڑے سپنے دکھائی بڑے بڑے سپنے مونگیری لال جیسے سپنے اس دیش کو دکھا کر وہ اس دیش کی گدی پر بیٹھ گئی پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے کا وعدہ اچھے دین آنے کا وعدہ بڑے بڑے وعدے کرے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے یہ وعدے اب جنتہ کی سمجھ میں آنے لگے ہیں اسی دوران پچھلے نو ورشوں کے اندر جو کچھ ہوا یہ آٹھ اگست کو سی اے جی ریپورٹ میں سامنے آ گیا جس کے اندر ایک آئیو شمان بھارت کا جس کا بڑے زور زور سے پرچار چل لہا تھا اور ہمارے وپکش کے ساتھی جو کہ کل منیپور کے اوپر جب بات ہوئی تب بھی بھاگ گئے یہ معلوم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ آج کی چرچہ میں سی اے جی وشے ہے تو اس لیے ان کو بھاگ نہیں تھا اس بہانے سے وہ آج بھی بہار بھاگ چکے اور اس آئیو شمان کا وہ بڑے زور زور سے کہا کرتے تھے اکثر بیدان سبا میں کہ ماننیے اروند کیجریوال جی دلی میں سی اے جی یہ آئیو شمان کیوں نہیں لاغو کرتے تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے ہمارے یہ ساتھی اتنا زور دیتے ہیں لیکن پھر میں نے غور کرا اس ریپورٹ کے آنے کے بعد کہ یہ لاغو کب سے ہوا ایک اپریل دو ہزار اٹھارہ سے تو میری سمجھ میں آیا تھوڑا بہت میری سمجھ میں آیا کہ ماننیے اروند کیجریوال جی نے دو ہزار پندرہ میں دلی کی جنتہ سے جو وعدے کرے تھے کہ میں آپ کو بجلی مات بجلی ہاتھ پانی مات اور شکچہ سواس کے جو وعدے کرے تھے جب ماننیے اروند کیجریوال جی نے ان وعدوں کو پورا کرا اسی دوران یہ یوجنا اس دیش میں آئی اور اس یوجنا کے اندر ابھی جیسا ہمارے ساتھیوں نے کہا ایک ایک نمبر پہ ساڑھے ساتھ ساتھ لاکھ ریسٹیشن کرے گئے اور یہی نہیں مرتیو کیوں کے برابر جو لوگ مرتیو اٹھاسی ہزار ساتھ سو ساٹھ لوگ جو اس علاج کے دوران اس میں مرتیو جن کی ہو گئی اس کے بعد دھکتان کتنے لوگوں کا کرا گیا دو لاکھ چودہ ہزار نو سو تیئیس لوگوں کا دھکتان ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ہی بس نہیں ہوا یہ ہی بس نہیں چلا مدی پردیش میں گجرات میں اور چھتیس گڑھ میں تو پچیس اسپتال ایسی ہیں کہ جن کے اندر اتنے بیٹ بھی نہیں مشینری بھی نہیں اس سے زیادہ لوگوں کا وہاں علاج ہو رہا ہے یہ ایک اتنا بڑا گھوٹالہ ہے اپنے آپ میں جو دیش کو سرم سار کر دینے والا گھوٹالہ ہے کہ مردوں کے اوپر بھی کفن بیچ کھایا ان لوگوں نے مردوں کا بھی کفن بیچ کھایا جو لوگ مر گئے ان کے اوپر بھی انہوں نے گھوٹالہ کر لیا اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی یہاں تک بس کنکلوٹ کر رہا ہوں میں ہم تھوڑا سا یہاں تک کہ سات آدھار کارڈ پر چار ہزار سات سو ایک سے ریشٹریشن ہوئے چار آدھار کارڈ پر مات سات ہزار ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب اگر کسی غریب کا کوئی علاج کرانا ہو بڑے سے بڑا علاج میں کرا دوں گا میں نے کہا بھئی کیسے کرا دوں گے یہ دو تین وینے پہلے کی بات ہے میرے حاجی آترہ پر جانے سے پہلے میں نے کہا کیسے کرا دوں گے بھائی بھولے بس ہو جائے گا پچاس ساٹھ ہزار روپے کا خرچہ ہے بڑے سے بڑا علاج کرا دوں گا اب جب یہ ریپورٹ سامنے آئی تب میری سمجھ میں آیا کہ وہ پچاس ساٹھ ہزار روپے میں بڑے سے بڑا علاج کیسے ہوتا ہے دیش کے اندر ایسے ہی میرے ایک دوست کی بہن جن کا نویڈا کے ایک بڑے مشہور ہسپتال میں علاج چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ میری بہن کا لگ بک پچھتر ہزار روپے کا بل بنا لیکن ہسپیٹل والوں نے کہا کہ یہ پانچ لاکھ روپے کے بل پہ سائن کر دو اور ہم آپ کا پیسہ نہیں لیں گے تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر شیئے جی کے اس کے آئیو شمان بھارت کے نام پر کس طرح سے مریضوں کے نام پر کس طرح سے یہ لوٹ ہو رہی ہے تو عجق جی میں ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے اس کے بعد میں اپنی بات سماپ کروں گا ایک قصہ یاد آ رہا ہے پچھلے ویدان صبح الکشن میں میں ہمارے ماننیہ منتری گوپال رائی جی کے ساتھ گزرات الکشن میں ماننیہ گوپال رائی جی نے میری ڈوٹی لگائی میں ان کے ساتھ تا پچھلے ویدان صبح الکشن میں تو میں ایک گاؤں میں ڈوٹو ڈوٹو رہ رہا تھا وہاں گیا بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی کافی لوگ موجود تھے میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا بولے کیا یہ ایک اممہ ہے بھوڑی اممہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ بیٹا جو ہے ہار گیا ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے پہلے کچھ لوگوں نے آ کر کہا پھر کچھ لوگ آئے لیکن وہ اممہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی تو میں نے بھی وہاں تھڑے ہو کر ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آخری ہے کیوں تو وہ اممہ کہتی ہے بھائی سن لو ساہر بات یہ ہے کہ ایک تو میرا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے ایک تو وہ کچھ جانتا نہیں اور اس کے اوپر کسی کی مانتا نہیں اسے ہرانے والا تو پیدا ہی نہیں ہوا اسے کون ہرانا سکتا ہے کہ تو وہ کچھ جانتا نہیں اس پر بھی وہ کسی کی مانتا نہیں اب میں اپنے مانی شانسہ سنجھے سنگھ جی کے ایک شیر کے ساتھ جو آج کے حالات جو دیش میں چل رہے ہیں اسی کے اوپر ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں وطن کی حالت جو سنانے لگیں گے دیکھ چا مہود ہے وطن کی حالت جو سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے وطن کی حالت جو سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے اگر بھیڑ میں کھو گئی انسانیت تو اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے زمانے لگیں گے ملوانے لگیں ڈھونڈ سنانیت 当然